یہ مدرس اے دار ارقم سرچشم علم و حکمت ہے یہ گلشن علم و عرفہ ہے یہ مشعل راہ سنت ہے دو ہزار تیرہ میں یہاں حفظ کا شعبہ قائم ہوا تھا حفظ کا درجہ اور بارہ بچوں سے حفظ کی شروعات ہوئی تھی اس وقت ساٹھ بچے ہیں حفظ میں اور دو ہزار تیرہ سے آج تک میں اس مدرسے میں کل اٹھائیس بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس میں سے گیارہ بچوں کی پچھلے جلسے میں دستار بندی بھی ہو چکی ہے تو آج علماء کرام کے ہاتھوں ان سترہ خوش نصیب بچوں کی دستار بندی ہوگی وہ اسٹیج پر آجائیں اور حارس ابوالکلام سے بھی گدارش کروں گا کہ وہ آجائیں چند آیات وہ حضر میں قرآن کی تلاوت کریں گے اس کے بعد شیرواں کی جان اور نوجوان اُبھرتا ہوا شاعر تیب نقاش کے کچھ اشار ہوں گے اور تاثرات ہوں گے اور پھر ہم اور آپ الگ ہو جائیں گے آجائیں سترہ بچے دنیا میں نام ہو نہ ہو خوا دنیا میں نام ہو نہ ہو خوا خواPہ میں نام ہے قرآن کے حافظین کا اونچا مقام ہے قرآن کے حافظین کا اونچا مقام ہے دس دس گناہگار کو بھی بخشوائیں گے دس دس گناہگار کو بھی بخشوائیں گے دس دس گناہگار کو بھی بخشوائیں گے اللہ کے حضور میں کیا احترام ہے پڑھتے رہو کلام یوں چڑھتے رہو جنام جس جا ٹھہر گئے وہی اپنا مقام ہے اور قرآن کی روشنی میں گزارے جو زندگی 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 اللہ حفظ اللہ حفظ اس گھر میں رحمتوں کی برستی ہے بارشیں جس میں تلاوتوں کا صدا احتمام ہے جس میں تلاوتوں کا صدا احتمام ہے اور یہ نظم مدرسہ حضا کے ایک موقع استاذ جناب کاری ابو ساز صاحب وسیع معروف کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے ان کا مقتہ ہے دیکھئے گا تجھ کو بھی بخش دے گا خدا جان لے وسیع تجھ کو بھی بخش دے گا خدا جان لے وسیع حافظ کا تیرے دل میں اگر احترام ہے حافظ کا تیرے دل میں اگر احترام ہے دنیا میں نام ہو نہ ہو اقبا میں نام ہے اور آ کے حافظین کا اونچا مقام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ